بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ایس سی ون زیرو ون جرنل سائنس لیکچر نمبر ٢٠ی سکس میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ کیمسٹری کا لیکچر نمبر ٢٠ ہے اس میں ہم بات کریں گے ہیلو جنز کے بارے میں ہیلو جنز کے آگے آپ کو سیون نظر آرہا ہے وی ون ون تو یہ گروپ سیون کے تمام ایلیمٹس کی بات ہو رہی ہے ان کو ہم ہیلو جنز کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس اپنے ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں ایلیمٹس آفا گروپ سیون اور کالڈا ہیلو جنز سب سے پہلے تو ڈیفینیشن ہوگی کہ ہیلو جنز کیا ہوتے ہیں جو گروپ سیون کے ایلیمٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ہیلو جنز کہتے ہیں which means salt farmer یہ salt farmer ہوتے ہیں ہیلو جنز includes the following elements ہیلو جنز میں جو ایلیمٹس موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس کلورین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فلورین کلورین برومین آئیوڈین اور ایسٹرٹین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے آگے ان میں سے کسی ایک کو آگے ڈسکس کریں گے تاکہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ اس کو سمجھ سکیں اس کے بعد آٹامک نمبر آفا ہیلو جنز آر آگیون بیلو ان میں آٹامک نمبر جو ہے وہ دیا گیا ہے فلورین کا آٹامک نمبر نائن ہوتا ہے اور اس کا سیمبل جو ہوتا ہے کلورین کا سی ایل سیمبل ہوتا ہے اور سیونٹین آٹامک نمبر ہوتا ہے برومین کا تھرٹی فائیو آٹامک نمبر ہوتا ہے اور بی آر اس کا سیمبل ہوتا ہے آئیوڈین کا آئی سیمبل ہوتا ہے اور فیفٹی تھری اس کا آٹامک نمبر ہوتا ہے اور ایسٹرٹین کا ہمارے پاس ایٹی سیمبل ہوتا ہے اور ایٹی فائیو اس کا آٹامک نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اکرینز ہیلوجنز اکر زندہ فارم آف آر ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ یہ ڈیفرنٹ کمپاؤنڈ میں موجود ہوتی ہیں جیسا کہ سالٹ سالٹ آسوڈیوم کلورائیڈ اس میں کلورین موجود ہے اسی طرح سالٹ آف برومین ہو اسی طرح سالٹ آف آئیوڈین ہو اسی طرح ہمارے پاس فلورس پر اس میں فلورین موجود ہے کیرو لائٹ اس میں ہمارے پاس فلورین موجود ہے اسی طرح ہمارے پاس فلورپیٹی ٹائٹ اس میں بھی ہمارے پاس فلورین موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ کمپونڈ دیئے گئے تھے جن میں ہیلوجنز موجود ہوتی ہیں اس کے بعد ہیلوجنز فارم ڈائی اٹامک مالکیولز ہیلوجنز جو ہوتے ہیں وہ ڈائی اٹامک مالکیولز کی فارم میں پائے جاتی ہیں جیسے ایف ٹو سی ایل ٹو بی آر ٹو آئی ٹو یہ سارے ڈائی اٹامک مالکیولز ہیں تو فیزیکل سٹیٹ کی بات کرتے ہیں ہیلوجنز کی فیزیکل سٹیٹ کیا ہوتی ہے ان دیئر ایلیمنٹ فارمز ہیلوجنز اکر ایز ای ڈائی اٹامک مالکیولز یہ ڈائی اٹامک مالکیولز ہوتے ہیں ان کی فیزیکل سٹیٹ ہوتی ہے فلورین اور کلورین جو ہے یہ گیسز کی فارم میں موجود ہوتی ہیں برومین لیکوڈ کی فارم میں ہوتی ہے اور آئیوڈین جو ہے وہ سالیڈ کی فارم میں موجود ہوتی ہے یہ آپ کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں آپ ان کو اچھے سے تیار کریں اس کے علاوہ یہ جو اکرنس کے آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے یہ بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اٹامک نمبر کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں یہ سارے ایم سی کیوز کے لیے میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے الیکٹر نیگٹیوٹی پہلے تو یہ دیکھیں کہ الیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی کیا ہے The الیکٹر نیگٹیوٹی of an element is the ability of an element to attract the share pair of electron toward it جب الیکٹرون شیر ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے یا اس میں چلا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے جو انرجی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹر نیگٹیوٹی ہیلو جنزارہ ویری الیکٹر نیگٹیو یہ بہت زیادہ جو ہے الیکٹر نیگٹیو elements ہوتے ہیں فلورین has a highest الیکٹر نیگٹیوٹی among all elements فلورین کی سب سے زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی ہے تو ان کی کچھ ویلیو یہاں پہ دی ہوئی ہے فلورین کی فور ہے کلورین کی 3.0 ہے برومین کی 2.8 ہے اور آئیوڈین کی سب سے کم ہے 2.5 اس کے بعد ہمارے پاس الیکٹرون افینٹی the electron افینٹی of an element is the energy observed or evolved when an electron enter into into an atom of an element الیکٹرون افینٹی وہ ہوتی ہے جب کوئی الیکٹرون جو ہے یا ایٹم جو ہے اس کے اندر observe ہوتا ہے تو اس میں انرجی جو ہے یہاں پہ دیکھیں نا elements is energy observe جب وہ انرجی observe کرتا ہے when an electron enter into an item alpha atom alpha element جب کوئی الیکٹرون اس میں enter ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد halogen atom observe an electron to make a negative iron جب اس کے اندر ایک electron چلا جاتا ہے تو وہ negative iron بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے during this process energy is evolved اس پروسیجر کے دوران energy کیا ہوتی ہے نکلتی ہے ظاہر ہوتی ہے اس کے بعد electron affinity values of halogen یہاں پہ دی گئی ہیں ہمارے پاس فلورین کی minus 333 کلورین کی minus 343 48 برومین کی minus 324 اور آئیوڈین کی minus 295 کلیو جول پر مول ان کا یونٹ بھی دیا گیا اس کے بعد ہم بات کریں گے ان تمام halogen میں سے جو زیادہ یوز ہونے والی یا زیادہ ریاکٹیو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ استعمال ہونے والی halogen ہے وہ ہے کلورین گیس اس کو ہم ڈسکس کریں گے in this lecture we will study as a typical halogen halogen پوری discuss کرنے کے علاوہ ہم کلورین کی تمام properties ڈسکس کریں گے جس سے آپ halogen کے بارے میں پتا چل جائے کلورین ییلو ویش گرین کلرڈ یہ تقریبا تھوڑا سا گرین ییلو کلر ہوتا ہے اس کا لبارٹری پریپریشن اس کی کیا ہوتی ہے in لبارٹری پریپریشن کلورین گیس is پریپیرڈ بائی ایکشن آف ہائیڈرو کلورک ایسیڈ اینڈ میگنیز ڈائیکسائیڈ میگنیز کلورائیڈ بنتا ہے اور ساتھ میں ہائیڈروجن پانی بنتا ہے اور ساتھ میں کلورین گیس خارج ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس انڈسٹریل پریپریشن میں ہم ڈیفرنٹ میتھڈ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں on the انڈسٹریل سکیل کلورین گیس is پریپیرڈ بائی سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ کی مدد سے ہم اس کو کلورین گیس کو حاصل کرتے ہیں جب اس میں سے جب ہم الیکٹرک سیٹی گزارتی ہیں اس کے لیے جو خاص قسم کے سیلز استعمال کیا جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈان سیلز اس لیے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈان سیلز پروسیس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈان سیلز کون سے ہوتی ہیں جو کہ ہم کلورین کی تیاری کے لیے یوز کرتے ہیں اور ڈان سیل پروسیس کیا ہوتا ہے وہ طریقہ جس کے ذریعے ہم ڈان سیلز یوز کر کلورین حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی جو سوڈیوم کلورائیڈ کا ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ بہت بڑا ٹیمپریچر ہے which is a very high temperature to lower the melting point of the sodium کلورائیڈ اس سے جو کم melting point ہے sodium کلورائیڈ کا وہ ہے یعنی کہ سوڈیوم کلورائیڈ سے جو کم ہے وہ کیلشیم کلورائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو جب اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے تو الیکٹرولائیڈ مکسٹر in ڈان سیلز کنٹین 40% سوڈیوم کلورائیڈ اور 60% کیلشیم کلورائیڈ کیلشیم کلورائیڈ اور سوڈیوم کلورائیڈ کو جب مکس کیا جاتا ہے تو اس میں 40% جو ہے سوڈیوم کلورائیڈ ہوتا ہے یہ بھی آپ کیمسی کیوز بن سکتے ہے اور 60% آپ کا کیلشیم کلورائیڈ ہوتا ہے کلورین گیس جو کلورین گیس ہوگی وہ آپ کو انوڈ پر نظر آئے کیونکہ کلورین پر نیکٹیو چارج ہوتا ہے تو وہ پازیٹیو سائن کی طرف جائے گی تو یہاں سے یہ جیسے ہم نے الیکٹرولز کیا تھا وارٹر کا اور اس میں آئیڈروجن اور اکسیجن ہم نے بنائی تھی اسی طرح میلٹ سوڈیوم کلورائیڈ کی جب الیکٹرولز کریں گے تو سوڈیوم جو ہے وہ کیتھوڈ پہ چلے جائے گی اور کلورین جو ہے وہ اینوڈ پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس کلورین گیس ہمیں حاصل ہوگی اس کے بعد الیکٹرولز آفہ برائن برائن کی الیکٹرولز کی جاتی ہے کاسٹنر کیلنر سیل پروسیس اس کا دوسرا نام کیا ہے کاسٹنر کیلنر سیل پروسیس ان دس میتھرڈ ایکویس سلیوشن آفہ سوڈیوم کلورائیڈ سوڈیوم کلورائیڈ کا جو ایکویس سلیوشن ہے یعنی کامن سالٹ ہے اس الیکٹرولائیز اس کو الیکٹرولائیز کیا جاتا ہے اس میں سے الیکٹرک سیٹی گزاری جاتی ہے جو برائن کیا ہوتا ہے برائن ایکویس سلیوشن آفہ سوڈیوم کلورائیڈ ٹھیک ہے کلورین گیس اس سے بھی کیا ہوتا ہے کلورین گیس آپ کو انوڈ پر نظر آئے گی مرکری کیتھوڈ مرکری جو ہے وہ کیتھوڈ کے اوپر لگائی جاتی سوڈیوم مرکری 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 کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے جب اس سے کیا ہوتا ہے جب سوڈیوم مرکری کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے سوڈیوم امالگم جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کے بعد جو سوڈیوم امالگم ہوتا ہے اس ٹیکن انٹو این اینا کمپارٹمنٹ ویر ایٹ ری ایکٹ ویڈ واتر یہ پھر کیا کرتا ہے پانی کے ساتھ ری ایکٹ کر کے سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ بنا دیتا ہے اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس بن جاتی ہے اور ساتھ میں مرکری ری سرکولیٹڈ اور مرکری وہ وہاں پہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس فیزیکل پراپرٹی فیزیکل پراپرٹی میں بات کریں گے کلورین is گرین گرینش ییلو یعنی کہ یہ سبز تھوڑا سا سبز ییلو ہوتا ہے پنجنٹ سمیل یہ چوبن محسوس ہونے والی سمیل رکھتا ہے ٹھیک ہے کلورین is ٹاکسک گیس یہ ٹاکسک گیس ہے جب یہ ری ایکٹ کرتی یا کسی کے ساتھ مل جاتی ہے جب یہ آپ کے ٹاکسک گیس جو ہے یہ آپ کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ آپ کے لنگز کو خراب کرتی ہے گلے کو خراب کرتی ہے اور نوز کو خراب کرتی ہے جہاں تک میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری وہ علامتیں ہیں جو آج کل کرونا میں موجود ہیں تو اس طرح ہم کہہ سکتی ہیں کہ جو ٹاکسک گیس ہے وہ ہی کرونا کا ایک سبب بن سکتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے لنگز خراب ہوتی ہے ہمارا گلہ خراب ہوتا ہے اور ناک میں بین سا ہوتا ہے ٹھیک اٹس بوائلنگ پوائنٹ is 34.6 سینٹی گریٹ اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ مائنس 34.6 ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے میلٹنگ پوائنٹ مائنس 101.6 ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے یہ تقریبا پانی کے اندر تھوڑی سی حل ہو جاتی ہے اس کے بعد کیمیکل پروپیٹی کلورین گیس کی کلورین گیس ریاکٹی گیس یہ ریاکٹی میٹل کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے تو پہلے ہم میٹل کے ساتھ ریاکشن دیکھ لیتے ہیں جب میٹل کے ساتھ ریاکشن کرے گی تو یہ سالٹ بنائے گی یہ جتنے بھی ہیں سالٹ بنے ہو گئے سوڈیوم پوٹاشیوم آئیرن یہ سارے کیا ہیں سالٹ ہیں اس کے بعد ریاکشن نان میٹل یہ نان میٹل کے ساتھ جب ملتی ہے تو ہمارے پاس یہ بھی کیا بناتی ہے یہ سالٹ ہی بناتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس فاس فورس ٹرائی کلورائیڈ پینٹا کلورائیڈ ٹھیک ہے سلفر ڈائی کلورائیڈ یہ ساری جو ہیں یہ آپ کے پاس نان میٹل کے ریاکشن ہے اس کے علاوہ یہ ریاکشن وید ہائیڈروجن ہائیڈروجن کے ساتھ ریاکٹ کرے تو ہائیڈرو کلورک ایسڈ بناتی ہے ریاکشن جب کمپاؤنڈ کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے یعنی ہمارے پاس آکسی ڈیشن کرے گا جو ہے آئیرن ڈائی کلورائیڈ سے آئیرن ٹرائی کلورائیڈ بنانا ہو То کلورین ایڈ کرنی پڑتی ہے کلورین ریپلیس برومین اینڈ آئیوڈین جو کلورین ہوتی ہے وہ برومین اور آئیوڈین کو ریپلیس کر دیتی ہے اپنے کمپاؤنڈ سے کیونکہ یہ برومین اور آئیوڈین سے زیادہ سٹرونگ آئکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی فوٹو کیمیکل رییکشن فوٹو کیمیکل رییکشن کیا تھا کلورین آلسو انڈرگوز فوٹو کیمیکل رییکشن اس سے فوٹو کیمیکل رییکشن ہوتا ہے ان دیز رییکشن فوٹون آف آلائٹ بریکس دا کلورین ملیکیولز انٹو کلورین فری ریڈیکل جو فوٹون ہوتی ہیں لائٹس کے وہ کلورین کو توڑ دیتے ہیں کلورین کے ملیکیول کو فری ریڈیکل میں توڑ دیتے ہیں which are کلورین ایٹم جو کہ کلورین ایٹم ہوتی ہیں کلورین ریڈیکل then react with other compound جو کلورین ریڈیکل ہوتی ہیں وہ دوسرے کمپاؤنڈ کے ساتھ react کر کے such as methane کے ساتھ react کر کے methyl chloride اور hydrochloric acid بنائے کی اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو ٹاپک ہے کلورین as a bleaching agent bleaching agent کے طور پر کام کرتی ہے کلورین react with water to form hydrochloric acid and hypochloric acid hypochloric acid then break up to form atomic or a nascent oxygen اس سے nascent oxygen جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے the atomic oxygen is very reactive and is a strong oxidizing agent یہ بہت reactive ہوتا ہے اور strong oxidizing agent ہوتا ہے it react with spot and remove them یہ کیا کرتا ہے چہرے کے اندر جو بھی spots ہوتے ہیں ان کے ساتھ react کرتا ہے اور ان کو remove کر دیتا ہے this is called a bleaching action اس سے bleaching جو ہے وہ کام کرتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں hydrogen کے ساتھ کلورین react کرے گی hydrochloric acid اور hypochloric acid بنے گا اور hypochloric acid اپنی oxidizing کرے گا تو اس میں سے یہ nascent oxygen جو ہے یعنی کہ atomic oxygen اس کو نکال دے گا atomic oxygen جو ہوتی ہے یہ spot کو remove کرتی ہے اس کے بعد use of chlorine اس کے different use ہیں یہ sterilizing drink water اس میں سے جرسیم کش چیزوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بھی drink water ہوتی ہیں to prepare PVC یعنی کہ polyvinyl chloride جو plastic ہوتا ہے اس کے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے prepare carbon tetracloride to carbon hydrogen try chloride کے لیے استعمال ہوتی ہے to prepare hydrochloric acid hydrochloric acid کی تیاری کے لیے استعمال ہوتی ہے to prepare bleaching powder bleaching powder کی تیاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد hydrochloric acid کی تیار کیا جاتا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکی ہیں one of the important compound of a chlorine is hydrochloric acid which hydrogen chloride اس کو hydrogen chloride بھی کرتی ہے it is a gas یہ اصل میں کیا ہوتی ہے gas ہوتی ہے when it is dissolve in water اور جب یہ water کے اندر حل ہو جاتی ہے we obtained a hydrochloric acid تو اس سے ہمیں hydrochloric acid ملتا ہے hydrochloric acid is commonly used acid یہ عام استعمال ہونے والا acid ہے hydrogen chlorine can be prepared by the number alpha method hydrogen chloride جو ہے یہ بہت سے method سے جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے پہلے بات کریں گے laboratory preparation in laboratory HCL can be prepared by the action of a sulfuric acid on sodium chloride sulfuric acid اور sodium chloride کو جب reaction کروایا جاتا ہے تو sodium bisulfate اور hydrochloric acid حاصل ہوتا ہے اسی طرح industrial preparation میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب hydrogen اور chlorine کو react کرتے ہیں hydrogen gas کے ساتھ chlorine کا تو hydrochloric acid حاصل ہوتا ہے اس کے بعد chemical reaction of hydrochloric acid اگر reaction with base جب بیس کے ساتھ یعنی کہ sodium hydroxide یا potassium hydroxide کے ساتھ react کرے گا تو salt بنائے گا اور اساتھ میں water بنائے گا اسی طرح reaction with ammonia ammonia کے ساتھ react کرے گا تو ammonium chloride بنائے گا اگر reaction with calcium oxide calcium oxide کے ساتھ جو ہے یہ react کرے گا تو پانی بنائے گا اور اساتھ میں calcium chloride بنائے گا ٹھیک ہے اسی طرح reaction with sodium carbonate اگر sodium carbonate کے ساتھ react کرے گا تو ہمارے پاس sodium chloride carbon dioxide gas اور پانی حاصل ہوگا ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ ہمارا یہ lecture آج کا ختم ہوا انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لیکچر نمبر ٹونٹی سیون لے کر آئیں گے جس میں ہم مکسچر اور solution کی بات کریں گے تو سٹوڈنٹس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکے سٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکس لیکچر میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی